اسلام علیکم فرینڈز دوستو آج کی ویڈیو میں ٹیوٹا رف اور گاڑی ہے اس گاڑی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا انجن آئل جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے گاڑی چار پانچ ہزار کلومیٹر چلنے پر ایک لیٹر سے زیادہ انجن آئل جو ہے وہ کم کر دیتی ہے تو دوستو اگر آپ کی گاڑی میں بھی کچھ اس طرح کا مسئلہ ہے کہ آپ کی گاڑی انجن آئل کم کرتی ہے تو آپ سب سے پہلے اس کی انجن آئل لیکنگ وغیرہ چک کریں اگر آپ کی گاڑی کا کہیں سے بھی آئل لیک نہیں ہو رہا ہے تو اس کے بعد آپ کو انجن کو باہر ہی نکالنا پڑے گا اور پھر ہی آپ کو پتا چلے گا کہ آئل جو ہے وہ کیوں کم ہو رہا ہے تو اس انجن کے بارے میں یا اس گاڑی کے بارے میں یہ پارٹ ٹو ہے پارٹ ون جو ہے وہ میں پہلے سے بنا چکا ہوں اس میں ہم نے انجن کو ریموو کیا تھا اور اس کو دس اسمبل بھی کیا تھا تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو میں سے کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں یا پرانے ہیں لیکن آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل جائے کیونکہ میں اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو جو ہے وہ بناتا رہتا ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں انجن میں بلکل صاف حالت ہے چاروں طرف سے انجن میں کہیں سے بھی آئل ایک وغیرہ نہیں ہے تو اس کے بعد ہم نے اس انجن کو گاڑی میں سے نکالا ہے اور اس کو نکالنے کے بعد ہم نے اس کا جو اس کی وائرنگ وغیرہ یا مکمل انجن کو ہم نے دس اسمبل کرنا ہے تو جب انجن میں کوئی بھی آئل لیکنگ نہ ہو تو اس کے بعد اور کوئی حل نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ یہی حل ہے کہ انجن کا مطلب یہ ہے کہ آورحال ہونے والا ہے انجن کا جو اندر سے رنگ پسٹن وغیرہ ہیں یا جو اس کی والو کی سیلے ہوتی ہیں وہ خراب ہیں یعنی کہ آئل کہاں جا رہا ہے آئل جو ہے دھومے کی شکل میں باہر نکل رہا ہے اگزازٹ کے رستے سے تو انجن آئل جب انجن کم کرتا ہے آئل کو تو وہ یا تو انجن آئل کی کوالیٹی اگر صحیح نہ ہو تو بہت زیادہ کم ہوتا ہے لیکن اگر آپ اچھی کوالیٹی کا انجن آئل بھی ڈالیں اور پھر بھی گاڑی یا انجن جو آئل کم کرے تو وہ پھر انجن کے اندر ہی مسئلہ ہوتا ہے تو اسی طرح کا مسئلہ اس انجن کے ساتھ تھا کہ بہت زیادہ تو اس کی مقدار نہیں آئل کم کرنے کی لیکن انجن جو آئل کم کرتا تھا تو اس کے لئے ہم نے اس انجن کو کھول لے اور اب ہم اس کو مکمل کو دس سنبر کریں گے کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا مسئلہ ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا اس طرح کا مسئلہ ہے یا کیا پرابلم ہے کہ جس کی وجہ سے یہ انجن آئل جو ہے کم کرتا ہے پہلے پارٹ میں ہم نے اس کے اوپر سے تمام چیزیں اس کے والو کور وغیرہ اور ٹائمنگ چین ٹائمنگ چین کور وغیرہ یہ وہ سب کچھ کھول لیا ہے اب یہ جو ویڈیو ہے یا ہم اس ویڈیو میں ہم اس کا سلنڈر ہیڈ ہم نے آپ کے سامنے ریموو کی ہے اس کو ریموو کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ اس کی ہیڈ گیسکیٹ ہے ہیڈ گیسکیٹ وغیرہ تو اس کی بلکل صحیح ہے لیکن یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پسٹن کے اوپر کافی زیادہ کاربن بنا ہوا ہے پسٹن جو ہے بلکل بلیک شکل میں اوپر سے ہوئے ہیں حالانکہ ان کی اگر صحیح حالت ہو تو یہ اوپر سے تقریبا ریڈ کلر کے ہوتے ہیں تو اس کے جو انجن ہے اس کی حالت اندر سے بلکل واقعی کچھ خراب ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بور جو ہیں بور سائٹوں سے دیکھنے سے بلکل صحیح ہیں بور جو ہیں وہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں یا سکریچ وغیرہ بھی نہیں ہیں مزید اب ہم اس انجن کو مکمل کو کھولتے ہیں اور کھولنے کے بعد میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اور دکھاؤں گا کہ اس میں کیا مسئلہ ہے کیوں یہ انجن آئل جو ہے وہ کم کرتی تھی بارحال فلحال اس کے بور جو ہیں وہ صحیح ہیں یہ ابھی میں مزید آپ کو اس کا سلنڈر ہیڈ دکھاؤں یہ دیکھیں اس کے والو جو ہیں ان کا جو اگزاسٹ والے ہیں ان کا کلر اور ہے اور انٹیک والے جو ہیں وہ اور ہیں اور اگزاسٹ کے بھی جو ہیں وہ سب کے سب ایک جیسے نہیں ہیں تمام پسٹم جو ہیں ان کے والو جو ہیں وہ کلر مختلف ہیں حالانکہ سب کے سب ایک جیسے ہونے چاہیے تھے اگر انجن جو ہے وہ بلکل صحیح ہو تو اس کے والو کا کلر اور پسٹم کا کلر بلکل ایک جیسا ہی ہوتا ہے تو یہ جی اس کا سلنڈر ہیڈ رموو کرنے کے بعد اس میں سے وارٹر جیکٹ نکلتی ہے اس کو ہم نے رموو کیا ہے یہ ٹو اے آر انجن میں بھی ہوتی ہے اور ٹو اے زیڈ انجن میں بھی ہوتی ہے بعض میں اور بعض میں نہیں ہوتی ہے لیکن ٹو اے آر جو پچیس سو سیسی انجن ہے ان سب میں ہوتی ہے یہ تو یہ انجن دوستو ٹیوٹا راف اور کے آرابہ علاوہ ٹیوٹا کیمری اور ٹیوٹا پریویا ٹیوٹا وینزا اور بھی کافی گاڑیوں میں آیا ہے ٹو اے آر ہے فی ٹو پوائنٹ فائی فیل یہ انجن ہے جو کہ ٹو پوائنٹ فائی فیل پچیس سو سیسی ہے یعنی کہ تو یہ انجن اب ہم رموو کر رہے ہیں یہ دیکھیں اب اس کی نیچے والی سائیڈ ہے نیچے والی سائیڈ سے اس کا وارٹر پمپ وغیرہ ہے اور اس کے ساتھ اس کا تھرمو سٹیٹ بھی وغیرہ جو ہے سب کچھ اس کے ساتھ ہی ہے اس مکمل کو ہم نے رموو کر دی ہے نیچے اس کی گیس کٹ ہے اس کے بعد جی اس کا انجن آئل پین جو ہے وہ ہم رموو کریں گے تو وہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہم نے سلنڈر ہیڈ کو پہلے اوپر سے رموو کر دی ہے اور ٹائمنگ چین کور وغیرہ کو بھی رموو کر دی ہے تو اس کے بعد اس کی باری آئی ہے حالانکہ اس سے پہلا جو چوبیس سو سی سی انجن ہے ٹو اے زیڈ جو ہے اس کا اگر آپ کو سلنڈر ہیڈ وغیرہ رموو کرنا پڑے تو ٹائمنگ چین کور کھولنے کے لیے نیچے سے آئل پین بھی پہلے کھولنا پڑتا ہے اس کے بعد ہی آپ اس کا ٹائمنگ چین کور کھول کا سلنڈر ہیڈ کو رموو کر سکتے ہیں لیکن اس گاڑی میں اس طرح نہیں ہے اس کا آئل پین نیچے لیدہ لگا ہوتا ہے اور ٹائمنگ چین کور جو ہے اوپر لیدہ ہوتا ہے تو یہ جی آپ اس کا آئل پین کو رموو کرنے کے لیے آپ اس طرح کوئی بھی ٹول جو استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ ٹائمیج نہ ہو آگے سے ٹول آپ کا صحیح ہونا چاہیے تو یہ جی ہمارا آئل پین جو ہے وہ رموو ہو چکا ہے تو آئل پین اندر سے بلکل صحیح ہے جی اس کی اندر کوئی کچرہ نہیں ہے آئل پین سے بھی آپ گاڑی کی انجن کا اندر سے کنڈیشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اس کی کیا حالت ہوگی تو انجن جو ہے سٹار تھا بالکل صحیح تھا گاڑی بہت اچھے سے چلتی تھی بس یہی مسئلہ تھا کہ آئل جو ہے وہ کم ہوتا تھا تو یہ جی اس کا نیچے آئل سٹرینر ہے اس کو رموو کیا اس کے بعد اس میں یہ ایک اور پتری لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو دس نمبر بولز لگے ہیں سب کے سب ان کو رموو کرتے ہیں تو ان کو رموو کرنے کے بعد دوستو اس میں نیچے سے اس کا بیلنس شافٹ جو ہوتے ہیں یا بھلنسر جس کو بولتے ہیں وہ ہے اب ہم اس کو رموو کریں گے تو اس کو دوستو چودہ نمبر بولز لگے ہوئے ہیں اور تین اس کو بارہ نمبر کے بولز لگے ہوئے ہیں کچھ چودہ نمبر کے جو بولز ہیں اس کے وہ اس کے ساتھ اور آئل پین کے ساتھ ہی انسٹال ہوتے ہیں یعنی کہ دونوں کے اندر لگ کے پھر وہ نیچے جا کے اس میں شارٹ بلاک میں ٹائٹ ہوتے ہیں تو یہ جی ہم نے اس کے چودہ نمبر کے بولز رموو کی ہیں اب اس کے بعد اس کے بارہ نمبر بولز کو رموو کرتے ہیں تو پھر اس کی یہ بیلنس شافٹ جو ہے یہ رموو ہو جائے گی تو یہ تو امید کرتے ہیں کہ صحیح ہوگی تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو کو اگر آپ اچھی طرح دیکھیں گے تو آپ کو 2ARFE 2.5 فیل انجن کو دس اسمبل کرنے کا صحیح طرح سے پتہ چل جائے گا کہ اس کو کس طرح سے اور اس میں کون کون سے پارس ہوتے ہیں کس کس جگہ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو امید اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں کمرس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ کمرس میں پوچھ سکتے ہیں آپ کو فوری رپلائک کیا جائے گا تو یہ جس کی بیلنس شافٹ یہ دیکھیں بلکل ہوکی ہے یہ آپ کو اس کی انسٹالیشن کا اندازہ ہوگا کس طرح کرتے ہیں اگر یہ اس طرح صحیح گھوم رہی ہے تو بلکل صحیح ہے مزید اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہی ہے اور اس کو کھول کے تو اس کے اندر تو شافٹیں ہوتی ہیں یا جو بیرنگ ہوتی ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے یا چیک کیا جاتا ہے اس کے بعد جی اس کا یہ آئل فلٹر ہے آئل فلٹر کو بھی ریموو کر لیں ہم اس کو ریموو کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اب نیچے والا جو آئل پین ہے اس کو ہٹانے کے لیے اس کے اندر ایک بارہ نمبر کا بولز لگا ہوا ہوتا ہے اس کا خیار رکھنا چاہیے اس کو نہیں بولنا چاہیے جن دوستوں کو نہیں پتہ ہے وہ اس آئل پین کو ریموو کرنے کے لیے باقی سب چودہ نمبر یا بارہ نمبر کے بولز سائیڈوں سے کھول لیتے ہیں اور فلٹر کے اندر یہ جو بولز ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے تو وہ پھر اس کو زور لگاتے رہتے ہیں اور بعض اوقات تو کریک بھی کر لیتے ہیں تو یہ اس طرح سے فلٹر کھول لیا اس کے بعد اس کے اندر بارہ نمبر کا بولز ہے اس کو ریموو کرنا ہے تو اس کے بعد اس میں مزید جو ہے چودہ نمبر اور بارہ نمبر کے بولز ہیں ان سب کو ریموو کر لیں تو بلکل آپ اس کو آسانی سے ریموو کر سکتے ہیں تو یہ جی سائیڈ پہ یہاں پر یہ چودہ نمبر ہیں یہ والے بھی اور یہ والے بھی ادھر بھی اور دوستو اگر آپ انجن کو ریبیول کرنے کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں سکرپشن میں مل جائے گا چینل پر پہلے سے موجود ہیں کہ ٹو آر ٹو اے آر ٹو پائٹ فائف آر انجن کو کس طرح سے ریبیول کیا جاتا ہے ریپیئر مینول کی ویڈیو بھی اور دوسری اس کا خود جو کام کرتے ہیں وہ والی ویڈیو بھی پہلے سے موجود ہیں میں نے پہلے بھی اس انجن کا کافی کام کیا ہوا ہے تو یہ جی اس کا انجن کا جو آلومینیم کوئل پہن ہوتا ہے وہ ریموو ہو چکا ہے تو اب جی دوستو یہ شارٹ بلاک ہمارا اس طرح خالی رہ گیا ہے یہ اس کا شارٹ بلاک ہے اگر آپ اپنی گاڑی کے شارٹ بلاک کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس طرح سے یہ شارٹ بلاک ہوتا ہے جو کہ اگر آپ نیا خریدے تو بلکل اسی طرح یہ مکمل آتا ہے تو اب جی ہم اس کا شارٹ بلاک جو ہے اس کے پسٹن اور کنیکٹنگ راد وغیرہ کو ریموو کریں گے تو ان کو ریموو کرنے سے پہلے کیونکہ ابھی کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے جس ٹام آپ انجن کو کھولتے ہیں کیا آپ انہی چیزوں کو دوبارہ لگائیں گے یا کیا کچھ اس میں نیا ڈالیں گے تو اس کی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں بیرنگ وغیرہ یا اس کے پسٹن نمبر ون اور ٹو جس جس جگہ پر انسٹال ہوئے ہوتے ہیں پسٹن تو اگر آپ انہی کو دوبارہ استعمال کرنا چاہئے تو دوبارہ اسی جگہ پر ہی ان کو لگانا چاہئے جہاں سے آپ کھولیں تو اسی لئے میں نے ان کو نشان لگا لیا ہے کہ نمبر ایک پہ کون سا پسٹن ہے اور نمبر دو نمبر تین اور نمبر چار سب کو نشان لگا لینا چاہئے کوئی بھی آپ کسی طرح بھی نشان لگا لیں جس طرح آپ مناسب سمجھتے ہیں اور جو کنیکٹنگ راڈ کا یہ کپ ہوتا ہے یہ جو ہے اس کا اور کنیکٹنگ راڈ دونوں کا نشان لگانا چاہئے ان کو بھی ایک کا جو کپ ہے کنیکٹنگ راڈ کا اس کو دوسرے کے ساتھ نہیں لگانا چاہئے پھر اگر آپ اس طرح کریں تو وہ انجن تو بلکل ہی بکار ہو جائے گا کیونکہ جس پیس کو آپ جس کنیکٹنگ راڈ کے ساتھ سے کھولتے ہیں یعنی کہ اب میں یہاں سے اس کو پسٹن نمبر ون کا کھول رہا ہوں تو اس کو دوبارہ بھی اسی کے ساتھ لگاؤں گا یہ ابھی میں اس کا پسٹن نیچے کو فورس کر کے نکالتا ہوں تو اس کو نکالنے کے بعد وہ والا جو کپ ہے جو میں نے پہلے اوپر سے ریموف کر لی ہے اس کو دوبارہ اسی کے ساتھ لگائیں گے اسی لئے اب اس پہ بھی میں نے نشان لگا دیا اور اس پہ بھی نشان لگایا ہوا ہے تو ان کو مکس نہیں کرنا چاہیے اگر آپ ان کو مکس کر دیں گے تو پھر آپ کا انجن جو ہے وہ بکار ہو جائے گا کیونکہ یہ اسی سائز ایک یعنی کہ جو ان کا بنانے کا طریقہ ہوتا ہے یہ ایک ہی حساب سے بنی ہوتی ہیں کہ جو جس کے ساتھ سے کھلتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہی سیٹ ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ نہ لگائیں تو اندر سے ان کی جو بیرنگ والی جگہ ہے وہ بلکل برابر نہیں آتی ہے اور انجن آپ کا جو بیرنگ ہے ان کو بہت زیادہ ٹائٹ کر دے گا اور کرنک شافٹ وغیرہ سب کچھ خراب ہو جائے گا تو یہ جی اس کے بعد ہم اس کا چار نمبر پسٹن جو ہے اس کو ریموف کر رہے ہیں یہ جی اس طرح سے ہمارا پسٹن واپس آگیا ہے بیرنگ دوستو اس کے صحیح ہیں بیرنگ بلکل خراب نہیں ہوئے اور بیرنگ جو ہیں وہ بھی اس کے سٹنڈر پہ ہیں پہلے پہلے انجن کا کوئی کام نہیں ہوا ہے پہلی دفعہ انجن جو ہے یہ کھل ہے تو پسٹن وغیرہ جو ہیں سب کچھ سٹنڈر پہ ہے دوستو اس کا مزید میں بھی آپ کو بعد میں دکھاؤں گا اور بیرنگ وغیرہ جو رنگ وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی اس طرح دیکھنے میں کچھ ٹھیک ہے لیکن پسٹن جو ہیں وہ سائڈوں سے کچھ گسے ہوئے ہیں یہ جی اب ہم اس کے بعد اس کا دو نمبر جو کنیکٹنگ راڈ بیرنگ ہے اور تین نمبر ان کو ریموو کریں گے سب سے پہلے ہم نے پسٹن نمبر ایک اور چار کو ریموو کر لیا ہے تو ان کو دوستو بارہ نمبر کے بولز لگے ہوئے ہیں تو ان کو ریموو کرنے کے بعد اس کی جو کرنگ شافٹ ہے ہم اس کو ریموو کریں گے اور اس کے بعد ہم مکمل تمام پارٹس کی جو کنڈیشن ہے میں آپ کو وہ دکھاؤں گا کہ کیا حالت ہے اس کی اور کیا کچھ اس میں سے خراب ہے اور کیا کچھ اس میں صحیح ہے تو یہ جی اس کی رنگیں ہیں بلکل بہت زیادہ ڈیمیج نہیں ہیں یہ بھی حالت انجن کی جو ہے وہ بہت زیادہ خراب نہیں ہے انجن اچھی حالت کہی ہے لیکن ابھی سے اگر آپ انجن کو اس حالت میں کھول لیں اور اس کو اوورحال کر لیں تو وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ ابھی اس کا ہو سکتا ہے بور دیکھنے میں صحیح ہے تو بور صحیح ہو تو دوبارہ آپ اس کے سٹنڈر پہ ہی رنگ اور پسٹن وغیرہ ڈال لیں تو آپ کا کام جو ہے یا انجن جو ہے صحیح ہو جائے گا لیکن اگر آپ اس کو اسی طرح مزید چلاتے رہیں کہ کوئی بات نہیں بہت زیادہ دھوان نہیں چھوڑ رہا یا بہت زیادہ الکم نہیں کر رہا تو اس کے بعد بور بور جو ہیں بور وغیرہ سب کچھ ڈیمج ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر بہت انجن میں ظاہر ہے پھر سٹنڈر کے جو پارٹس ہیں وہ نہیں چلتے ہیں تو اور ہی اس کا کام کروانا ہوتا ہے کھرا دیا اس کو ٹونٹی فائف پہ کرے یا ففٹی پہ کرے پھر کچھ اس طرح کا ہی کام ہوتا ہے تو یہ جی بور ہمارا جو ہے اس طرح چیک ہو رہا دیکھیں تقریبا سائٹوں سے صحیح ہیں اور اندر سے بھی صحیح ہیں کوئی سکریچ نہیں ہے بور میں بلکل صاف ہے تو پسٹن ہمارے سب ریموو ہو چکے ہیں دوستو اب ہم اس کی کرنگ شافٹ کو ریموو کرتے ہیں تو کرنگ شافٹ کو ریموو کرنے کے لیے اس میں سب کے سب دوستو چودہ نمبر کے بولز لگے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں اس میں یہ اوپر اس میں جو کپ لگے ہوئے ہیں اس کی سیٹیں جو لگی ہوئی ہیں وہ پانچ ہوتی ہیں تو یہ ہم نے سب سے پہلے اس کی ایک کو ریموو کرتے ہیں تو گن سے یہ نہیں کھلے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ٹائٹ ہوئے ہوتے ہیں تو اس کیلئے میں نے ان کو ٹارکی سے ریموو کیا ہے تو ان کو ریموو کرنے کے بعد ہم گنز کی مدد سے کھول لیں گے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوگی اور آپ کافی کچھ سیکھ رہے ہوں گے اس میں سے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں کمرز میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تو جی یہ اس میں کرنگ شافٹ کے اوپر جو کپ لگے ہوئے ہیں یا سیٹے آپ ان کو بول سکتے ہیں یہ لگی ہوئی ہیں ان کے اوپر نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں یہ اس کا نمبر ون ہے اور اس کے بعد نمبر ٹو ہے تھری ہے فور ہے اور فائف ہے یہ فائف ہی ہوتی ہیں تو ان کو بھی دوبارہ جہاں سے کھولے وہیں پر لگانا ہوتا ہے نمبر کے حساب سے تو نمبر جو ہوں ہے ان کے ہمیشہ جو اس کی ٹائمنگ چین والی سائیڈ ہوتی ہے اسی سائیڈ سے شروع ہوتے ہیں تو ان کو ریموو کریں یہ دیکھیں آپ ان کو اس طرح ہلا کر اوپر کی طرف کھینچ سکتے ہیں کیونکہ اس میں نیچے لاک لگے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ اس کا سینٹر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ صحیح اچھی طرح سے یہ فکس ہوئی ہوتی ہیں تو اس لئے ان کو آپ اس کے بولز کو اوپر کی طرف کھینچ کے ہلا کے تو اس طرح آسانی سے نکال سکتے ہیں تو بیرنگ وغیرہ جو ہیں وہ کرنگ شافٹ کے بھی بلکل صحیح ہیں کنیکٹنگ راڈ کے جو بیرنگ تھے نہ ان کو لگانا بھولیں اور نہ ہی دس اسمبل کرتے وقت ان کو بھولیں کہ یہ گر جائیں یا گم ہو جائیں یہ دیکھیں یہ دو ہوتی ہیں بلکل جو سینٹر والا اس میں سیٹ آتی ہے نمبر تین اس کے نیچے لگتی ہیں یہ تو یہ اس کی انجر ریئر آئل سیل ہے تو یہ جی ہماری کرنگ شافٹ اس طرح بلکل فری ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں یہ ہماری کرنگ شافٹ جو ہے ریموو ہو چکی ہے تو اب جی دوستو تو اس کی کرنگ شافٹ علیدہ ہونے کے بعد یہ جو اس میں شارٹ بلاک بچا ہے اب یہ اس کا خالی بلاک ہے اس کے اندر نہ پسٹن ہے اور نہ ہی اس کی کرنگ شافٹ وغیرہ کنیکٹنگ راڈ وغیرہ بلکل کچھ نہیں ہے اب یہ خالی بلاک ہے تو کرنگ شافٹ کے نیچے یہ بیرنگ لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی بلکل صحیح ہیں خراب نہیں ہے لیکن اگر اب ہم اس کا انجن کا ورحال کریں گے اس میں کچھ بھی تبدیل کریں گے تو اس کے یہ بیرنگ وغیرہ تو سب کچھ ہم نیا ہی ڈالیں گے تو یہ جی انجن ہمارا اس طرح دس اسمبلی جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اس کے بعد اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ خراب ہے اور کیا کچھ صحیح ہے تو سب سے پہلے اس کے بور کو دیکھنے کے لیے یہ بور کی اوپر کی طرف تھوڑا سا جو دندہ ہوتا ہے وہاں پر زنگ وغیرہ لگا ہوا ہے اس کو صاف کرنے کے بعد میں اس کو تسلی سے جو ہے دیکھ سکوں گا صحیح پتہ چل جائے گا کہ بلکل بور کہیں سے گھسے ہوئے ہیں یا نہیں تو بور کو چیک کرنے کا طریقہ جو ہے آسان سا سادہ سا وہ یہی ہے کہ اس کو اوپر کی طرف سے دیکھیں اوپر اس میں دندہ تو نہیں ہے اور نیچے کی طرف سینٹر میں جا کے یا کسی جگہ بھی اس سے بھی نیچے دیکھیں کہ کہیں پر کوئی سکریچ وغیرہ تو نہیں ہے تو بلکل جی اس میں کوئی دندہ نہیں ہے کیمرے کی نظر سے جو نظر آ رہا ہے آپ کو تھوڑا سا دندہ محسوس ہو تو وہ بلکل ہے نہیں ہے وہ صرف اس کا ڈیزائن اس طرح بن گیا ہوا ہے پسٹن کیونکہ جہاں تک پہنچتا ہے وہاں تک اس طرح کا نشان بن جاتا ہے باقی بور جو ہیں اس انجن کے بلکل صحیح ہیں تو اس کے بعد جی یہ اس کی کیا بولتے ہیں کیم شافٹیں ہیں وہ تو بلکل صحیح ہیں ان کی حالت خراب ہو تو ہی ان کو تبدیل کرتے ہیں یہ اس کا آئل پمپ ہے آئل پمپ بھی اس کا بلکل صحیح ہے اس کے بعد جی دوستو یہ اس کے پسٹن ہے یہ دیکھیں یہ ان کو پر جو میں نے نشان لگائے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب سے پہلے ایک نمبر تھا اس پہ ایک ایک نشان لگایا اور جو دو نمبر ہے اس پہ دو نشان لگائے ہیں اور تین والے پہ تین لگائے ہیں اور جو چار نمبر ہے اس پہ میں نے کوئی نشان نہیں لگایا ہے کیونکہ اس پہ اسی لئے کوئی نشان نہیں لگایا ہے کہ مطلب مجھے پتا ہوگا کہ جس پہ کوئی نشان نہیں ہے وہ چار نمبر پہ ہے تو یہ دیکھیں جی دوستو کاربن جمع ہوا ہے اوپر اور جو رنگ ہے رنگ کی جو حالت ہے وہ بہت زیادہ خراب نہیں ہے کہ جو اسی طرح آپ کو کہہ دے بندہ کہ یہ دیکھیں یہاں بہت زیادہ پلے ہے یا یہاں سے بلکل خراب ہے تو اس طرح کی تو کوئی کنڈیشن نہیں ہے انجن میں کیونکہ انجن صاف حالت کا تھا لیکن یہ پسٹن جو ہوا ہے اس کے کچھ جو ہیں وہ سائیڈوں سے زیادہ کسی ہوئے ہیں اور دو جو ہیں وہ صحیح ہیں کیونکہ میں نے آپ کو سلنڈر ہیڈ بھی دکھایا تھا اس میں جو والو کا کلر تھا وہ بھی سب کا ایک جیسا نہیں تھا تو یہ دیکھیں جی یہاں یہ اس کے رنگیں جو ہیں اس طرح سے تقریباً ٹھیک ہی ہیں لیکن یہ دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتی ہیں یہ دیکھیں کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت پلے جو ہے ان میں مجود ہے اور یہ اوپر کی طرف تمام پسٹموں میں کاربن جمع ہوا ہے تو دوستو یہ کاربن جو ہے یہ اسی وجہ سے بنتا ہے کہ جب آئل جو ہے وہ جلتا ہے تو اس کے جلنے کے بعد کچھ جو آئلہ وہ دھومے کی شکل میں نکل جاتا ہے اور کچھ کا کاربن بن جاتا ہے یہ اس کی کرنگ شافٹ ہے دوستو یہ بھی بلکل اوکے ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کے بیرنگ ہے کرنگ شافٹ کے اور کنیکٹنگ راڑ کے تو یہ دیکھ سکتی ہیں آپ سٹنڈر پہ ہیں جو نیو ہوتی ہیں جنوان ان پہ اسی طرح دو یا ایک یا تین نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے تو یہ بلکل سٹنڈر پہ ہیں پہلے تو یہ آپ دیکھ لیں یہ اس کے کپ ہے کرنگ شافٹ کی یہ اس کا بیرنگ ہے تو یہ بھی بلکل سٹنڈر پہ ہی ہے یہ دیکھیں اس کے بعد جی دوستو یہ میں نے اس کا سلنڈر ہیڈ جو ہے اس کو ریموو کیا تھا تو اس کو اس کو ریموو کرنے کے بعد اس کے والو جو میں وہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے دو ریموو کیے تھے اور وہ چیک کرنے کے لیے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے تو دوستو اس کی جو والو کی سیلے ہوتی ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے اوپر سے سپرنگ وغیرہ کو ریموو کیا تو اس کو ریموو کرنے کے بعد ہی اس کے جو سپرنگ کو ریموو کرنے کے بعد جو والو ہوتی ہیں آپ ان کو ریموو کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ دیکھیں والو کے اوپر بھی کافی زیادہ کاربن جمع ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ والو کی اندر والی جو سائیڈ ہے اس سائیڈ پہ جو باہر والی سائیڈ ہے اس کی نسبت زیادہ کاربن جمع ہوئی ہے تو دوستو جب والو کی اندر والی سائیڈ پہ کاربن جمع ہوا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو والو کی سیلے ہیں وہ بھی خراب ہیں ان میں سے بھی آئل جو ہے وہ لیک ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ کتنا کاربن جمع ہوا ہے تو اس گاڑی کا جو والو کی سیلے ہیں وہ بھی خراب تھی ان کی وجہ سے بھی گاڑی دھوان جھوڑتی تھی اور جو اس کے پسٹن ہیں وہ بھی ڈاؤن ہو چکے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر بھی کتنا کاربن جمع ہوا ہے تو یہ اسی لیے انجن آئل کم کر رہی تھی کہ اس کے جو والو کی سیلے ہیں وہ خراب ہیں اور اس کے رنگ پسٹن وغیرہ جو ہیں وہ بیٹھ چکے ہیں لیکن بور اس کے جو ہیں وہ صحیح ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو سیلے ہیں یہاں سے ٹائٹ ہو جاتی ہیں اور یہی سے آئل جو ہے نیچے جاتا ہے پسٹن کے اوپر والو کے ذریعے جب یہ والو اوپر اور نیچے جاتا ہے ان آؤٹ کرتا ہے تو آئل جو ہے یہی سے لیک ہو کے نیچے چلا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے انجن کا آئل جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو دوستو اب اس گاڑی کا یا اس انجن کا مسئلہ یہی ہے کہ اس کے والو کی سیلے خراب ہیں اور اس کے رنگ پسٹن خراب ہیں ہاں تو دوستو آپ کو اچھی طرح سے پتہ چل چکا ہوگا کہ اگر انجن آئل کم کرے تو اس میں کیا کیا خراب ہوتا ہے یا کیا مسئلہ ہوتا ہے اب آگے والی ویڈیو میں ہم اسی انجن کو دوبارہ سے ریبیولڈ کریں گے امید کرتا ہوں کہ آپ آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں گے آج کی ویڈیو میں یہی انفرمیشن تھی اگلی ویڈیو میں تو آنے والی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل جائے کیونکہ میں اسی طرح کی ویڈیوز جو ہے وہ بناتا رہتا ہوں تو آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں آج کی ویڈیو میں یہی انفرمیشن تھی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ